آپ نے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں سر جی میں کوئی میسیج نہیں دینا چاہ رہا میں جسٹ اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی صاحب جو مصوب پہلے کنٹینروں پر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ یار اگر پیٹرول ایک سو بیس سے اوپر ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے اگر فلان چیز کوئی ایسی ایکسپنسیب ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے آج کل مجھے اس چیز کے سمجھ نہیں آ رہی کہ پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہیں کھانے کے آئل کا دیکھ لیں وہ کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے ہر چیز کا دیکھ لیں کسی بھی چیز کا کمپیریزن کر لیں پچھلے پانچ سالوں کی منسبت دس سالوں کی منسبت یار انہوں نے ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ جی وہ فلان کے دور میں یہ ہو گیا تھا میں انہاروں نہیں دوں گا یہ چیزیں کوئی باتیں کرنے والی نہیں ہیں بھئی آپ اپنی پراگرس دو آپ اپنا آپ کو شو کرو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ یار صرف مجھے ان چیزوں پر افسوس ہوتا ہے کہ یار جو بندہ امیر تھا امیر سے امیر تار ہوتا جا رہا ہے لیکن جو لوگ غریب تھے جو بلکل متوسط طبقے سے تلق رکھتے ہیں آخر ایک بندہ اگر آٹھ سو یا آزار پے کی دیاری لگاتا ہے تو وہ چار ساڑھے چار سو رپیہ کلو گھی آئل یا آٹھے کی قیمتیں دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں مجھے یہی وزیر آزم صاحب بتا دیں ان کا کوئی چمچہ کرچہ بتا دیں کہ یار اس کا گزارہ کیسے ہوگا اس کا نظام کیسے چلے گا میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بڑے عرصے سے کہنا چاہ رہا تھا لیکن کہیں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا اگر آج بھی اس کا کوئی چمچہ کرچہ یا کوئی ڈبو چودری سن رہا ہو تو یار خدا کا خوف کرو یہ میں آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں گوڑے کا ہو تو گوڑے بھی پکڑ سکتا ہوں خدا کا خوف کرو یار اس عوام پہ ریم کرو کیونکہ حضرت عمر فاروق کا ایک کال تھا یا فرمان تھا کہ دجلہ کنارے کر ایک کتا بھی بھوگ سے مرے گا تو اس سے پوچھ اس کی پوچھ عمر سے ہوگی تو یار خدا کا خوف کرو یہ ریاست آپ جو نہ چلا رہے ہو جس طرح تو یہ سونگنے والی باتیں چھوڑو مہربانی کرتو جی آپ کا اس اقدام سے کیا کہنا ہوگا جو دس میں پٹرول سستہ کیا اور جو ایف اے یا بی اے کوالفکیشن کے لیے دتیس ہزار پر موائین کیے گئے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یوٹن ہوگا یا پھر اس میں ثابت قدم رہیں گے میں اس کا بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں تھوڑا سا تحمل سے میرا جواب سنیے گا بات یہ ہے کہ ایک کسی دور میں ایک بادشاہ نے کہا کسی نان بھائی سے کہ بھائی کیا مستہ ہے اس نے کہا جی میرا پانچ روپے روٹی پہ گزارا نہیں ہے تو میں روٹی کی قیمت بڑھانا چاہ رہا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ اس طرح کرو تیس روپے کی روٹی کر دو اس نے کہا بھائی عوام مجھے مارے گی اس نے کہا یار میں بادشاہ ہوں تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو تو اس نے تیس روپے کی روٹی کر دی لوگ روڈوں پہ نکول آئے انہوں نے کہا کہ یار یہ اس طرح ظلم کر رہا ہے اور ہمارے اوپر ظلم کی چکی پیس رہا ہے تو بادشاہ نے نان بھائی کو بلایا کہ بھائی میری عوام یا میری رایا کہہ رہی ہے کہ بھائی روٹی مینگی ہے کل سے اگر عادی قیمت پہ روٹی نہ ہوئی تو تمہارا میں خاتمہ کر دوں گا تو یہی چیز ہے کہ پیٹرول کو پہلے اٹھا کے اسمان پہ لے گئے اب اگر دس روپے کم بھی کریں گے تو میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کرائے اوپر چلے گئے ہیں یا جو ٹرانسپورٹروں نے کرائے بڑھا دیئے ہیں یا جو لوگوں نے مثلا ایکسپینسیف کر دیئے ہیں ہر چیز تو وہ آیا کی نیچے آ جائیں گی اس پہ کوئی ایکشن لینے والا ہے یا کوئی ان کی کمیٹی یا کوئی ایسا بندہ جو پوچھ کرتا ہو یا مثلا وزٹ کرتا ہو یہاں پہ تو ہر عوام کا کوئی بندہ ہے جو ان کا نمائندے بنے ہوئے ہیں وہ تو سارے خود سوئے ہوئے ہیں اور یقین کریں کہ جس کے پاس بابے والی تصویر والا نوٹ ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے جو عام دیڑی دار بندہ ہے تو اس کے لئے کوئی سنوائی کوئی پوچھ کرتا نہیں ہے جی برحال جزاک اللہ جی تو وہ میں یاد رکھی گا سلام لیکن